ناظرین آپ کو سب سے بڑی اور اہم بریکن نیوز سے اگاہ کرتے چلیں ایشیا کپ کے سمی فینل مقابلے میں ہارنے کے بعد پاکستانی سکوڈ میں پانچ بڑی تبدیلیاں کی گئی ہیں ویلڈ کپ کے لیے پاکستانی سکوڈ میں بڑے کھلانیوں کی واپسی ہوئی ہے آمر کے فینز کے لیے بھی بڑی خوشخبری کی خبر سامنے آگئی ہے ناظرین آپ کو بتاتے چلیں ویلڈ کپ کے لیے پاکستان کی طرف سے فغر زمان کو ڈروپ کیا گیا ہے ان کی جگہ عبداللہ شفیق کو شامل کیا گیا ہے جبکہ محمد نیواز کو ڈروپ کر کے پاکستانی سکوڈ میں اسامہ میر کو شامل کیا گیا ہے علیمان علی آغا کو ڈروپ کیا گیا ہے اور عماد وسیم کو پاکستانی سکوڈ میں شامل کیا گیا ہے محمد وسیم جنئر کو ڈراب کر کے ان کی جگہ پر زمان خان کو ویلڈ کپ کے سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے ناظرین فہیم اشرف کو ڈراب کر کے ان کی جگہ پر احسان اللہ کو پاکستانی سکارڈ میں شامل کیا گیا ہے ناظرین عاصف علی کے حوالے سے بھی بات چیز چاہ رہی ہے کہ محمد حریس کو ڈراب کر کے عاصف علی کو پاکستانی سکارڈ میں شامل کیا جائے ناظرین محمد عامر کے حوالے سے آپ کو سب سے بڑی اور اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں پی سی بی محمد عامر کو منوار ہی ہے کہ وہ ویلڈ کا پاکستانی ٹیم کے ساتھ کھیلیں لیکن عامر یہ بات کہہ کر انکار کر رہے ہیں میں نے جو بھی کرکٹ کھیلنی تھی پاکستان کے ساتھ بس میں نے کھیل لی ہے اب میں پاکستان کے ساتھ مزید کرکٹ نہیں کھیلنا چاہتا آپ نئے کھلانیوں کو موقع دیں ناظرین آپ کے خیال میں محمد عامر کو پاکستانی سکورڈ میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں کومن میں بتائیں